السلام علیکم ناظرین پاکستانی ڈراما اس چینل میں خوش آمدید ڈراما سیریل منافق کی آخری پیسوٹ کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈراما سیریل کی آخری قسط کا حال احفال بتائیں گے اس کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حمزہ بے انتہا محبت کرتا ہے اجالہ سے اور وہ اجالہ سے اب دوری برداشت نہیں کر سکتا تو دوسری جانب ارمان اور سوبیہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور اجالہ کو یہاں پر کوئی دیکھ بھی نہیں رہا یعنی کہ ارمان کی توجہ اب سوبیہ کی جانب بڑھ چکی ہیں اور وہ سوبیہ کا ہی خیال رکھت رہا ہیں اور دوستو اجالہ کو یہ کم تری ہر دن محسوس ہوتی ہے مگر وہ مجبور وہاں پر رہتی ہیں اور کچھ کہے بھی نہیں سکتی کیونکہ وہ ارمان سے محبت کرتی ہیں نکاح کے بعد اس نے جب ارمان کو دیکھا تو وہ ارمان سے محبت میں مبتلا ہو گئی اور اب وہ اس محبت کے شکنجے سے نہیں نکل سکتی دوسری جانب ہمزہ اجالہ کو پانے کے لیے ہر کوشش کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سارے برے کام چھوڑ رہا ہیں صرف اور صرف اجالہ کے لیے مگر اجالہ کو اس بات کا حساس ہی نہیں ہے کہ ہمزہ اس سے محبت کرتا ہے اجالہ کو صرف ایک بات کا حساس ہے کہ کیوں ارمان اس سے محبت نہیں کرتا ارمان اس کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتا دوستو اجالہ چاہتی ہے کہ ارمان اس کے ساتھ رہے اور صوبیہ کے ساتھ بھی رہے مگر دونوں کو ایک ہی طرح کا وقت دے لیکن یہاں پر ارمان اپنا سارا وقت صوبیہ کو دیتا ہے اور اجالہ کو یہی بات اچھی نہیں لگتی یہاں پر تو شادی کے کافی عرصہ بعد انتہا ہو جاتی ہیں ارمان صوبیہ کی جانب توجہ دیتا ہے اور اجالہ کو چھوڑ ہی دیتا ہے یعنی اجالہ پر ظلموں سے دمڈانے شروع کر دیتا ہے صرف اور صرف صوبیہ کے کہنے پر صوبیہ کی باتوں میں آ کر وہ اجالہ پر گھٹیا الزامات لگا دیتا ہے کہ اجالہ کا حمزہ سے کوئی افیر تھا اور وہ حمزہ کے ساتھ تعلقات نبا رہی ہیں مدگر دراصل ایسا کچھ نہیں تھا یہ صرف اور صرف صوبیہ کے خیالات تھے اور اجالہ کو بدنام کرنے کے طریقے تھے اور دوستو کافی حق تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اللہ الحق ہے اور وہ حقیقت کو کبھی نہیں چپاتا حقیقت ایک دن سب کے سامنے کل کر آنی ہی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ایک دن جب ارمان کو ساری حقیقت معلوم ہو چکی جاتی ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے یہاں پر کیونکہ اجالہ ارمان سے بدزن ہو چکی ہوتی ہے وہ ارمان کی جانے پر سے دیکھنا بھی نہیں چاہتی اور اس کو اتبار آ چکا ہوتا ہے حمزہ کی محبت کا اور وہ اب حمزہ کے پاس جانے کے بارے میں سوچتی ہے کیونکہ حمزہ کی محبت اسے حقیقی محبت لگتی ہے اور دوسری جانب ارمان کی محبت ایک دو کے اور جفا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا اس کے لئے دوستو ارمان سے خلا کے درخواست کرتی ہیں کہ مجھے خلا دے دیں آپ جس کے بعد ارمان کی یہی سزا ہوتی ہے کہ وہ اجالہ کو خلا دے گا اور اس کے بعد اجالہ شادی کرے گی حمزہ سے اور حمزہ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کرے گی دوستو یہی ہیں سزا ارمان کی تو دوسری جانب سوبیا جس کو ارمان طلاق دے دے گا اور چھوڑ دے گا سوبیا کی بھی دوستو یہی سزا ہیں کہ ارمان اسے طلاق دے کر چھوڑ دے گا تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا نہ ہی محبت بس آوارگی کی زندگی اب گزارے گی اور دوستو یہ اس کیلئے سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے اور یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے اس کیلئے کیونکہ وہ ارمان کے بغیر رہنے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی اور جب اس کو ارمان نے طلاق دے دی ہے تو وہ مکمل طور پر پاگل ہو جائے گی اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اب کرنا کیا ہے ارمان جس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا نہ سوبیا اور نہ اجالہ اب ایسی ہی زندگی گزارے گا اور اس کی والدہ سبیحہ بیگم کا پولٹیکل کیریئر بھی مکمل طور پر برباد ہو جائے گا اور دوسری چانب آپ دیکھیں گے کہ اجالہ اور حمزہ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے اور ایک ایسے خوشی کے بندن میں بند جائیں گے جس سے وہ کبھی الگ نہیں ہو سکتے دوستو آپ بتائیں کہ آپ کو ڈراما سیریل منافق کا اتنا خوبصورت انٹ کیسا لگا ہمیں کومنٹ بوکس اپنی رائے دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا شکریہ دوستو